ہلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ اور مجھے امید ہے کہ جو میں آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں آپ کو پسند آتی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ ہیلپ ملتی ہوگی تو چلیں دوستو آپ کی ریکوائرمنٹ پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کئی لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ان کو سیکنڈ ہینڈ کار لینی ہے ٹھیک اچھی بات ان کو سیکنڈ ہینڈ کار لینی تو ان کا بجھٹ نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے سیکنڈ ہینڈ کار لینی ہے تو دوستو بچ میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کیا ان کو پتا ہے جب وہ کار خریدنے جاتے تو ان کو پتا ہے کین کن باتوں کا دھیان دینا چاہے کار میں جب آپ دیکھنے جاتے ہو کن کن باتوں کا دھیان دیں تاکہ آپ کو کار اچھی ملے اور کوئی بالکل کباڑا نہ پکڑا دے آپ کو تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کا سوال کیا ہوتا ہے آپ کار لینے جاتے ہو سب سے پہلے کیا پوچھتے ہو کار بیجنے والے سے کہ یار آپ کے کار کتنی چلی ہے سب سے پہلا سوال یہی ہوتا نا کہ یار آپ کے کار کتنی چلی ہے وہ بولتا ہے جی میری کار تو چالیز آر کلومیٹر چلی ہے پچاس چلی ہے ساٹھ چلی ہے آپ خودی من میں سوچتے ہو یار کار تو بہت کم چلی ہے اور بہت اچھی کار ہے اپنے خودی من میں بنا لے گی بہت اچھی کار ہے اور خودی بہت کم چلی ہے لیکن دوستو لوگ کیا کرتے ہیں اتنے ٹھگ ہیں اس دنیا میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں سو دو سو روپے دے کے اپنا میٹر پیچھے سو دو سو روپے لگتے ہیں اور اس میں میٹر پیچھے ہو جاتا ہے کار آپ کی لاکھ دیڑ لاکھ دو لاکھ کلومیٹر چلی ہے لیکن میٹر پیچھے کروا کے چالیز آر کلومیٹر اس میں سو ہوتا ہے اور بس آپ سوستو کہ چالیز آر کلومیٹر کار چلی ہے دوستو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کیا کرنا ہے جب بھی آپ کار دیکھنے جاتے ہو تو کوئی بولتا ہے کہ دیکھیں دوستو جب کمپنی سے نئی کار آتی ہے تو اس کے جو ٹائر ساتھ میں لگے ہوئے آتے ہیں تو وہ کم سے کم اسی سے ایک لاکھ کلومیٹر چلتے ہیں اس سے پہلے وہ ٹائر نہ کوئی چینج کرے گا اور نہ وہ گھستے ہیں مینیمم مینیمم سیونٹی ایٹی اتنا تو چلتا ہی چلتا ہے کتنی بھی آپ رفلی کار چلا لو کتنی بھی آپ اسکیٹنگ مار لو کچھ بھی کر لو تو اسی سے ایک لاکھ کے بیچ میں آپ کے ٹائر چلتے ہیں تو اگر کمپنی کے ٹائر ساتھ میں ہے کار کے جو بندہ بولتا کہ میری کار چالیسزار کلومیٹر یا پچاسزار کلومیٹر چلی ہے اگر کمپنی کے ٹائر ساتھ میں جب اس نے کمپنی سے کار لی ہوگی دوہزار تیرہ میں کار لی اس نے دوہزار تیرہ کی مینیفیکچرنگ ڈیٹ ہے آر سی میں کار میں دوہزار تیرہ کی کار ہے تو دوہزار تیرہ کے اس میں ٹائر ہونے چیئے جب ہی وہ 40,000 km چلی یا 50,000 km چلی جب بندہ سج بول رہا ہے اگر tire change ہے تو سمجھ لوگ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے tire change کروائے کیونکہ وہ 1,000,000 سوپر چل گئی اسی لئے اس نے tire change کروائے اور میٹر اس نے بہت پیچھے کروا رکھا ہے بیو کو بنانے کے لئے یہ سب لوگ کرتے پتہ نہیں کیوں کرتے بیمانی یار حد ہو گئی ہر کوئی اپنی محنت کے پیسے سے کار لیتا ہے تو دوستو میں بس آپ کو یہی دکھاتا ہوں کہ میری car 2009 model ہے تو میں آپ کو اس کے tire دکھا دیتا ہوں چونکہ میں نے 2015 میں اس میں tire change کروائی تھے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں date ہوتی ہے 2015 کی تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں tire پہ کہاں پہ date ہوتی ہے تو چلیے دوستو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس پہ date کہاں ہوتی ہے دوستو دیکھیں میں آپ کو date دکھا دیتا ہوں یہ race پہ آپ کو دکھا رہا دنگ سے تو دیکھیں اس پر دوزار پندرہ لکھا تھری ایٹ ون فائل لاشت کے جو ٹو جیڈٹ ہے یہ ایر آئیے پندرہ میں ٹھیک ہے یہ آٹھوہ مہینہ ہے یہ تین تاریخ ہے اور یہ دوزار پندرہ کو یہ ٹائر مینیفیکچنگ ہو آئی ایٹائر تلو میں آپ کو فرنٹ ٹائر بھی دکھا دیتا ہوں اس میں دیکھیں دوست کو یہ رہ سامن دیکھیں دوستو سی ایٹ ون فائل لاشت کے جو پندرہ لکھا ہے یہ یہ رہی ہے تو دوزار پندرہ میں یہ ٹائر بنایا ہے تو دوزار پندرہ میں میں نے یہ ٹائر دلوائی تھی اس کار میں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ آپ کو ٹائر کیسے چیک کرنے تو دوستو میں دوسری بات آپ کو دکھا دوں اگر آپ ڈیزل کار لے رہے ہو تو اس کے سلینسر میں جانا تھوڑا سا ہاتھ ماننا بلیک بلیک تو آئے گا دیکھئے چلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو کار کا سلینسر چلیے کار کے اندر سلتے ہیں وہاں اچھے سے آواز آئے گی کیونکہ یہاں پہ تھوڑی بہت آواز آ رہی ہے یہ دوستو میری تو ڈیزل کار ہے اس لیے بلیک بلیک آئے گئی لیکن آپ اگر ڈیزل کار خرید رہے ہو تو یہ بلیک بلیک اس میں بھی آئے گا لیکن دیکھو دوستو یہ بلکلی سوک آئے یہ بہت ہی ہے آپ دیکھیں گے اس میں چپ چپا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ پیٹرول کار لیتے ہو پیٹرول کار میں ایسا کچھ نہیں آئے گا آپ پیٹرول کار اسے کبھی بھی اونگلیں ڈالنا تو ایسا کچھ نہیں آئے گا اچھے پیٹرول کار میں ڈیزل کار میں تو آئے گا vi اور دیکھو دوستو کچھ mão پیٹرول کار میں بلیک آتا ہے اور اس میں ہلکا چپ چپاپن رہتا ہے تو سمجھو وہ کار خراب ہے کیونکہ وہ کار آئل کھاتی ہے اس لئے آئل نکلنے کی جگہ ہوتی نہیں سلنسر سے نکل سکتا ہے تو اس کے سلنسر میں یہ سب رہ جاتا ہے تو اس چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی کار آئل اٹھا رہی ہے آئل کھا رہی ہے جب ہی سلنسر میں آتا ہے کیونکہ آئل مکس ہوجاتا ہے اس میں انجن آئل مکس ہوجاتا ہے تو انجن آئل تا بہت چپ چپا ہوتا ہے آئل ہے وہ تو اور اگر آئل آئے گا کار میں ہے تو سمجھو اس کا انجن ویک ہے بہت اور وہ آئل کھاتی ہے تو اسی لئے یہ سب ہوتا ہے ڈیزل کار میں بلیک آئے گا لیکن چپ چپا پن نہیں آنا چاہیے دیکھو میرا کتنا سوکا ہے یہ بلکل ہاتھ دیکھیں میرا بلکل سوکا ہے ڈیزل کار میں تو آئے گا ڈیزل جلتا ہے تو اتنا تو آئے گئی تو آپ کو ان چیزوں کا دھیان رکھنا پیٹرل کار میں ایک بلیک نہیں آنا چاہے اور اگر ڈیزل کار میں اگر ایسا بلیک آتا ہے تو چپ چپا پنی ہونا چاہے اس میں آئیل نہیں آنے چاہے اور پیٹرل کار میں بھی بلکل آئیل نہیں آنا چاہے تو آپ ان چیزوں سے تھوڑا چیک کر سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو بانوںڑے کھول کے دیکھا دیتا ہوں کہ آپ کو اور کہہ چیک کرنا کہ کار کو اپنے سٹارٹ کرنی ہے اور جہاں سے آپ آئیل دالتے ہو یا آئل چیک کرتے ہیں اس چیزیں دیکھا appliances کے بعد اگر وہاں سے اوائل نکلتا ہے جب آپ کار شکر کرتے ہیں وہاں سے الوائل نکلتا ہے اوپر چھلتا ہے تو سوچو اسکا پریکسر بیک پریکسر آرہاں اور اس کا خراب ہے اس کا FishPE گنہ، تو میں آپ کو دکھا دوں pessoas آپ کو کہاں سے چیک کرنا ہے جب آپ کار شکل کرو گا تو میں آپ کو شکل کر 치�AI دکھا دوں اپنی کار Sam sau Indiesan میری کار ابھی شکل ہے تو آپ کو بھی چیک کرنا ہے جہاں سے الوائل آپ کو اس کو کھولنا ہے یہاں آپ کا انجن وائل چیک کرنے کا آپ اس کو رو کھولیں گے دوستو دیکھیں نہیں یہاں سے اوائل آرہا ہے سارا جسٹارڈلی نہیں یہاں سے اوائل آرہا ہے آپ کو یہ سچ چیزیں دیکھنے ہیں چلیے اندر کل کے بات کریں یہاں کوئی زیادہ آرہی ہے تو دوستو آپ کو ایسے چیک کرنا ہے کار سٹارٹ کر کے دیکھنا اس میں آئل بیک آتا نہیں آتا کیونکہ پریسر اس کا بیک آئے گا تو پھر اس کا انجن ویک ہے اور آپ کو پھر انجن کا تو آپ کو پتا ہی کتنا خرچہ آتا اگر میں تو انجن ہوتا ہے کار کے اندر اگر وہی آپ کا ڈیمیج ہے تو پھر کار کس کام کی آپ بہار سے اسکرچ ہے تو آپ اس کو ٹھیک کرا سکتے دس سے پندرہ دارہ پر لگتے ہیں آپ کے کار پوری پینٹ کر دے گا آپ کہیں بھی جاتے تو پوری پینٹ کر دے گا بہار سے تو چمک جائے گی لیکن اگر آپ کا انجن ہی ٹھیک نہیں ہے آپ کے کار کو پھر تو بے کار ہے اور پھر جب آپ کار چلا ہوگا تو جب ٹیش ڈائیب لوگو کار کیا آپ تو سب پہلے اس کا اے سی وغیرہ سب چیک کرنا تھوڑے سا کھڑے وڑے میں لے کے جانا کرتا کہ آپ کو ساکر سسپنسن سب کے بارے میں پتا لگ جائے کہ اس کا سسپنسن ویک ہے کیا ہے ساکر خراب ہوں گے تو آواز آئے گی تو یہ سب چیزیں آپ کو چیک کرنی ہے اور دیکھیں دوستو سب سے موشٹ ایمپورٹنٹ بات میں آپ کو یہ بتا دوں جب بھی کوئی اپنی کار سیل کرتا ہے کیوں کرے گا کوئی اپنی کار سیل جب اس کو لگے گا یار کار پرانی ہو گئی اب اس میں پرابلم آنے لگ گئی اب اس کی بیٹری بھی ویک ہو گئی بیٹری بھی ڈلوانی پڑے گی ابھی انسورنس ڈیو آرہ انسورنس کروانا پڑے گا ٹائر گھس گئے ٹائر ڈلوانے پڑے گے جب بھی اپنی کار کوئی بیچتا ہے وہ بہت کم لوگ ہوتے جو سو کیا طور پر کار چینج کرتے ہیں ایسے کار مل جائے آپ کو تو بہت اچھا لیکن دوستو بس میں آپ کو یہی سلا دوں گا کار بلکل دیکھ کے لیجئے پیسے آپ کے ہیں سب کچھ آپ کا ہے تو آپ بلکل اس چیز کو دیکھو اور جو کار کا میٹر بتاتا آپ اس پر کبھی بھی لیب مت کرو کوئی کوئی ہوتے ہیں چلو کوئی کوئی سچے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی کار کا میٹر جینوین رہتا ہے تب سیل کرتے ہیں اگر ایسے بندے سے کار لو تو فیٹ ٹھیک ہے واننا تو سائیڈوں پر آپ کو پتا کیسے کیسے بندے ہوتے ہیں جیسے بہت ساری سائیڈ ہیں ہوتی جو کار سیل کرتے ہیں تو ان پر تو سارے ایسی ڈیلیری بھرے پڑے رہتے ہیں تو ایسی چمکا چمکا کے کار دے دیتے ہیں بعد میں پتا لگتے ہیں کیار کار کا تو برا حال ہے تو دوستو پیسے آپ کے محنت کمائی آپ کی ہے تو آپ تھوڑا ان چیزوں کو دھیان رکھیں جو میں نے آپ کو بتایا بس آپ ان چیزوں کو تھوڑا اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو دوبارہ دیکھئے جو میں بولنا چاہتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو آپ پلیز اس کو لائک کریں نہ پسند آئے تو اس کو ڈس لائک کریں اور اس کو شیئر کریں میری ویڈیو کو اور میرے چنل کو سسکرائب کریں اور آپ کا جو بھی سوال ہو دوستو آپ مجھے لکھ سکتے ہو کمنٹ میں تو میں آپ کے لئے ویڈیو بناوں گا آپ کے جواب دوں گا بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کے آپ کے لئے